ناظرین میں اکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادرز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ویدر انفو کی پیش کوئی کے مطابق اس وقت الحمدللہ بالائی سندھ کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا سسلہ وقف وقفے سے جاری ہے اور بعض علاقوں میں ہلکی بوندہ باندھی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں مزید گہرے بادلوں کی سندھ کی طرف آمد آمد ہے آج راست مزید بارش کے کتنے فیصد امکان بن سکتے ہیں اور سردی کی کیا صورتحال ہوگی اور بارش کا نیا طاقتور سسٹم سندھ کے علاقوں کا کب روح کرے گا سندھ کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اس وقت بلوچستان کے ستر سے اسی فیصد علاقے گہرے بادلوں کی لپیٹ میں ہیں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی سے درمیانی اور بعض علاقوں میں تیز بارش کا سسلا بھی وقفے وقفے سے جاری ہے اس وقت بلوچستان کے راستے سندھ میں بھی اچھے بادل داخل ہو رہے ہیں اور بالائی سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا سسلا بھی جاری ہے بارش کا زیادہ زور بالائی سندھ کے علاقے جیگباباد کی طرف ہے آج رات مزید صوبہ سندھ کے بالائی علاقوں سمیت مغربی سندھ میں بھی اچھی بارش کے واضح امکانات نظر آ رہے ہیں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ کل کے دوران سندھ کے مختلف علاقوں میں جس میں کراچی، ہیدراباد، سمیت مشرقی سندھ اور سیلی سندھ میں سمندری خوشک ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے اور 30 دسمبر سے ایک اور طاقتور سردی کی لہر سندھ کے اندر داخل ہونے کی توقع ہے فیلحال سندھ کے تقریباً 60 سے 70 فیصد علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بارش برسانے والے بادل گردش کر رہے ہیں اگر یہ بادل زیادہ سٹرانگ ہوئے تو کراچی سمیت جنوبی سندھ کے اندر بھی بارش کے چند فیصد امکان بن سکتے ہیں باقی ناظرین مہرین موسمیات کے مطابق بارش کا نیا طاقتور سسٹم 5 سے 6 جنوری کے دوران سندھ میں داخل ہوگا اس سسٹم کے حوالے سے بھی بہت جلد آپ کو ریپورٹ مل جائے گی تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو